حضرت داران مظلوم کربلا سنے نوحہ پیش کرتا ہوں صاحبان اولاد موجود ہیں بڑی غمزدہ بچی ہے اس غمزدہ بچی کے حوالے سے مسائب پیش کر رہا ہوں کہ جس کے رونے پر یا تو تماشیں مارے گئے یا تازیانیں مارے گئے سنے اولاد والوں جب شمر اپنے لشکر کو سہراب کر رہا تھا جناب سکینہ اس امید سے شمر کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی کہ شاید شمر اپنے لشکر کو سہراب کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی مجھے دے دے سنے میں نے ایک آلی میں دین سے روایت سنی ہے کہ شمر آگے آگے ہے جناب سکینہ پیچھے پیچھے ہیں ایک شکی کی نظر جناب سکینہ پر پڑھی اس نے پتھر اٹھایا جناب سکینہ کی جانب پھیکا وہ پتھر آ کے جناب سکینہ کے گھٹنے پر لگا بچی موہ کے بل زمین پر گئی اور فریاد کرنے لگی ہائے میرا چچا ہائے میرا بابا ازادارہ نے مجلوم کربلا اسی حسنہ میں شمر اس بچی کے قریب پہنچا اور کہتا ہے سکینہ پانی پیو گی جناب سکینہ کہتی ہیں ہاں شمر تھوڑا سا پانی دے دے قیامت ہو گئی ازادارہ شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا بچی کو دکھا کے پانی زمین پر پھیک دیا بچی تڑپتی رہی سنیں نوحہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ مساب ہوں گے شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی دیکھتی رہ گئی ماں سہوں سکینہ پانی شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھیکا پانی سنیں جوانوں قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں میرا چھاٹوا امام کہتا ہے جب بھی میرے جد حسین کے مسائب سنو تو ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے سنیں بند پیش کرتا ہوں ارے خون آنکھوں میں اتر آیا یتیمہ روئی ہمیں اپنی غیبت پہ طلب کر کے وہ دکھیاں روئی آئے کر کے رخ دے طلب جانی بے دریاں روئی ارے یاد سکا کی بہت آئی سکینہ روئی سنیں بند پیش کرتا ہوں آئی سکینہ روئی روکے گیتی تھی صدا دیکھ لو گئے امم ایک کترے کے لیے کھاتی اٹھا گئے امم شمرنے خار پے دکھ لا کے جو پھے کا پانی شمرنے خار پے دکھ لا کے جو پھے کا پانی جوانوں سنو خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے میری مائے بہنیں موجود ہیں خدا ان کی بیٹیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ اپنے بھائیہ سجاد سے پیاس کی قسمیں پوچھ رہی ہیں بھائیہ پیاس کتنے قسم کی ہوتی ہے میرا بیمار امام تڑک کے کہتا ہے بھائن جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو زبان خوشک ہونے لگتی ہے بھائیہ اور کہا جب پیاس اور زیادہ بڑتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ اچھانے لگتا ہے کہا بھائیہ اور کہا جب پیاس ہج سے زیادہ گزرتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتا ہے جناب سکینہ پیاس کی قیفیت بیان کر رہی ہیں سنیں ازادہ رہان مظلم کربلا ارے قیفیت پیاس کی کیسی ہی تھی کوئی کیا جانے ہائے کتنی شندہ سے وہ پیاسی تھی یہ اللہ جانے ہائے پیاس کی کونسی منزل پہ تھی دکھی آ جانے ارے یہ تو بس بالی سکینہ کا کلے جہا جانے یہ تو بس بالی سکینہ کا کلے جہا جانے مشک پانی کی جدھر تھی وہ دھر جاتی تھی گھڑکیاں شمر جو دے تا تھا دھر جاتی تھی شمر نے خواب دکھلا کے جو بے کا پانی شمر نے خواب دکھلا کے جو بے کا پانی سنیں جوانو انشاءاللہ مصاب ہوں گے جناب سکینہ کو پانی تو نہ ملا شمر نے ظلم کیا کیا ہے سنیں گے ارے جس نے بالوں کو پکڑ کر کے تماشے مارے ان دونوں کا لوٹ لوے چھیر کے چھیلے بلدے جس نے برسائے آئے یتیما پہ مسلسل درے آرے خالی کوزے کو لیے آئی جب اس کے آگے خالی کوزے کو لیے سنیں جناب سکینہ کی آئی جب اس کے آگے جریہ گہتا تھا سکی نہ ہسے نہ مانگو پانی پیاس کہتی تھی بس اب جلد پیلا دو پانی شمر نے خواب دکھلا کے جو بے کا پانی سنیں اولاد والوں پرسہ پیش کریں خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے سنیں ارے سامنے شمر کے لے کر کے گئی جب کوزا آئے پہلے سے راب سنو شام کا لش کر ہوگا ارے پھر یہ امید دلائی کی تمہیں بھی دوں گا سنیں غربر شہزادی سکینہ کی تمہیں بھی دوں گا اپنے حیوان کو ظالم نہ پھلایا پانی اور یتیمہ کو دکھا کر کے بہایا پانی شمر نے خواب دکھلا کے جو پھے کا پانی اور نوحے کا آخری بند پیش کر رہا ہوں عزادہ دارانِ مسلمِ کربلا جب جناب سکینہ کو کوئی امید نہ رہی کی اب شمر مجھے پانی دے گا جناب سکینہ سے شمر آ کے کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا چچا بہت چاہتا ہے ذرا اپنے چچا کو آواز لگاؤ سنیں آخری بند پیش کر رہا ہوں ارے آس جب تو ہر دی بچھی کسی دمگاروں نے ایک ظلم کیا بڑھ کے جفا کا رولے چیچ کر بالوں سے بے کس کو گنہگاروں نے ارے زہر سے پھیک دیا خواہات پہ بدکاروں نے زہر سے پھیک دیا خواہات پہ بدکاروں نے سنیں شمر کیا کر رہا در آبے سکینہ سے اور یہ کہنے لگیا واز لگا اس کو جس دل آور کی دھلا ری ہو بلا اس کو شمر نے خاک میں دکھلا کے جو بے کا پانی شمر نے خاک میں دکھلا کے جو بے کا پانی سنیں مکتہ پیش کر رہا ہوں کوئی روایت کوئی عالم کوئی ذاکر یہ نہیں بیان کر سکتا کہ جناب سکینہ پیاسی کتنا تھی اور کوئی تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی کہ شہزادی سکینہ کو کربلا سے شام تک کتنے تماشیں مارے گئے ہیں سنیں مکتہ پیش کرتا ہوں ارے وہ مسائب وہ قیامت وہ مصیبت وائز تو لکھے گیا تھی ماں کی وہ غربت وائز تھی یا جب دختر شبیر کی حالت وائز ارے لے گئی قبر تلک پیاس کی شیدت وائز لے گئی قبر تلک پیاس کی شیدت وائز سنیں بات پیش کرتا ہوں با حالی سکینہ نے بیار شیمیر 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 شمرا سادا کنو تانی کنو سادا کنو تانی